سولن کی نگر نگم شہر کو سندر اور سوچ بنانے کے لیے جی ٹوڑ محنت کر رہی ہے اب سولن نگر نگم کی میر پونم گروہ نے سوچتہ کو لے کر ایسا قدم اٹھایا ہے جس کی وجہ سے سبھی لوگ بہت خوش ہیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سولن کے سمی پر سلوگڑا میں ورشوں سے کودہ ڈمپ کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں کودے کے پہاڑ ستاپیت ہو رہے تھے اس کودے سے نکلنے والے درگند سے پاس پاس رہنے والے لوگ بہت دکھی تھے ساتھ ہی جب شملہ جانے والے پریٹک یہاں سے نکلتے تھے تو ان کے بھی ناک پر ہاتھ رکھنے سے یہاں پر گجنا پڑتا تھا لیکن اب نگر نگم کی میر کے اتھک پریاسوں سے اس درگند سے بھی لوگوں کو چھٹکارہ ملنے والا ہے اس کودے کو اب بڑی بڑی مشینوں کے مادیوں سے اٹھایا جا رہا ہے اور کودے کے پہاڑوں کو سندر ایم مسوچ بنا کر یہاں کا سوندر کرن بھی کیا جائے گا نگر نگم کی میر نے بتایا کہ سلوگڑا سے سارا کودہ اٹھایا جا رہا ہے اس کودے کو سیگریگیٹ کر کے پنچکولہ گاڑیوں میں بھیجا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سلوگڑا کے لوگ بھی اس کودے سے بہت پریشان تھے اس کودے سے نکلنے والی درگن سے پریٹک اور آنے جانے والے لوگ بھی بہت دکھی تھے لیکن اب اس کودے کو یہاں سے اٹھا کر یہاں کا سوندر کرن کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کودے کو اٹھانے کے لیے کئی مشینیں لگائی گئی ہیں جلد ہی اسطان میں سوچ اور سندر نظر آئے گا انہوں نے بتایا کہ نگر نگم پارچدوں ادھکاریوں اور سولن واسیوں کے سیوگ سے سولن نگر نگم سوچتہ کے معاملے میں دوسرے اسطان پر ہے اور اگر سولن واسی تھوڑا اور سیوگ دیں گے تو سولن پہلے پدان پر پہنچ جائے گا ایس ایس لوگڑا سے کافی سمیے سے وہاں ڈمپنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے جب سے نگر پریشت بنی ہوئی تھی تو وہاں پہ کافی سمیل وغیرہ بھی آتی ہے لوگوں کے بھی کمپلینٹ آتی ہے تو یہ ساری سمسیہ کو دیکھتے ہوئے ہماری ایک پنچکولا کی کمپنی ہے سنٹین لائف ان سے بات ہوئی ہے تو ان سے ہمارا جو ہے چھ مینے کا ہوئے کہ ابھی چھ مینے کے اندر ہمارا کو پروگرس دکھاؤ آپ تو آلریڈی ہماری ایک وہاں پہ ٹرومل ایک مشین لگی ہوئی تھی اب دوسری مشین بڑی جو ہے وہ آئی لیول کی وہ وہاں لگا دی گئی ہے اور جو ہمارا ڈمپنگ کوڑا تھا کافی سمیے سے بند پڑا تھا وہ کام جو ہمارا سٹارٹ ہو گیا اور دونوں مشینیں کام کرنے سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کام پروگرس پہ ہو رہا ہے اور جو ہمارا ڈیلی ڈور ٹو ڈور والا کوڑا جا رہا ہے وہ سیگریگیشن کر کے ڈیلی جو گاڑی ہیں پنچکولا جا رہی ہیں تو یہ سمسیہ سے بڑی جلدی سولن باسیوں کو بھی نجات ملے گی دوسرا میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارا ڈور ٹو ڈور کلیکشن کا کوڑا ہوتا ہے وہ سیگریگیشن کر کے ہی دے جس دن گلے کوڑے کی باری ہوتی ہے اس دن گلہ کوڑا دے جس دن سکے کوڑے کی باری ہوتی ہے تو سکہ کوڑا دے اس سے ہے کہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا وہاں جو ہمارا ٹائم ہے وہاں بچ جائے گا اور جو ساتھ ساتھ اگر شگریگیشن کر کے لوگ ہمارا کو کوڑا دیتے ہیں تو وہ کوڑا ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا پنچکولا شفٹ ہو جائے گا جیسے کی ہمارا پورے ہمچل میں سولن سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے اس کے لئے میں اپنی نگر پریشد کے کرمچاریوں کو ادھکاریوں کو اور اپنے پارشدوں کو سب کو بھدھائی بھی دیتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ جسے سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے ہمارا دور ٹو دور جو پرسیس تھا یہ کافی اچھا چلا ہے تو نمبر ون پہ آنے کے لئے بھی لوگوں کا سہیوگ بہت جروری ہے سبھی پارشدوں کا سہیوگ بہت جروری ہے ہمارے جو کرمچاری ہیں جو اس میں سفائی کرمچاری ہیں ان کا بھی پورا سہیوگ ہمارے کو رہتا ہے تو شہر کو ایک سندر بنانے کے لئے جو ہم نے سپنا دیکھا تھا تو ہم اس میں سبھی پارشد ہمارے ڈپٹی میئر ہمارے کمیشنر صاحب اور سبھی کانسلر ایک جھٹ ہیں اور ہمارا جو سپنا ہے ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور دل جال سے لگے ہیں کہ سولن کو کودا مکت شہر بنایا جائے موسیقی